ترقی کی رہداری گوادر کے افتتاح پر پاکستان کی عوام اور تاجر برادری بہت خوش ہے عوام کا کہنا ہے کہ گوادر پورٹ کے افتتاح سے ملک میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا اور جو آمن ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ بہت بڑی پاکستان کے لئے تو اچھا ہے یہ روزگار بھی لیں لگا پاکستان کے لئے اور ہمارے نواز شریف کی جو کوششیں بہت اچھی ہیں اور پاکستان کے لئے بیست ہے میں یہ کہوں گا بہت زبردست ہمارے ملک کے لئے بہت بڑی خوش خبری کی بات ہے کہ گوادر کوٹ کھل گیا ہے ہمارے ملک میں روزگار کے موقعیں بڑھیں گے ترقی آئے گی خوشحالی آئے گی گوادر کوٹ جو ہے یہ پاکستان کے لئے کھل گیا ہے اس سے پاکستان میں مزید ترقی ہوگی اور ترقی کا سفر ہوگا خوشحالی آئے گی مزید ترقی ہوگی دشمن کے لئے ناکامی کا سبب ہے ہم جو ہے گولی کا جواب گولی سے نہیں پیار سے دیتے ہیں محبت سے دیتے ہیں ترقی سے دیتے ہیں جی گوادر کوٹ سے پاکستان میں امن آئے گا خوشحالی آئے گی غریب لوگوں کو ترقی ملے گی اس کے علاوہ روزگار بھیا ہوگا سر اور دہشتگردی کی جو لانت ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے حکومت اقدمات کر رہی ہے یا آرمی کر رہی ہے اس کو بھی اسلام میں سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی کا سب سے بڑا رول ہے اس میں کہ اس نے پہلے اس علاقے میں امن قائم کیا اس کے بعد اس پورڈ کو آج جیسا کی افتتاہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی اور خوشحالی بات ہے پاکستان کے لئے اور ان دشمنوں کے لئے جو اس وقت اس چیز کو روکنے کے لئے بڑے سرگرم تھے میں سمجھتا ہوں پاکستان زندہ بات پاک آرمی پائندہ بات پاکستان سے بھی روزگاری بھی ختم ہوگی زیادہ تر لوگوں کو نوکریہ وغیرہ بھی اس سے حاصل ہو سکتی پاکچین اقتصادی رہ داری سے حتے میں ترقی کا ایک نیہ دور شروع ہوگا جس سے معاشی اور دیگر فوائد حاصل ہوں گے اس سے پاکستان کے اقتصادی حالات پر بہت بڑے اثر پڑے گی اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان ترقی کرے گی اس سے ہماری ملک میں خوشحالی آئے گی ترقی ہوگی ڈیولپمنٹ ہوگی جو اس سارے پیس کے کمپوننٹ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا میگا پروچیکٹ ہے تو روزگار کے بہت زیادہ مواقع اس سے آویلیبل ہوں گے پبلک کے لئے پاسیبیلٹیز انکریز ہوں گی اس میں عوام کو بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو روزگار ملے گا اور غریب لوگوں کے بلائی ہوگی پاکستان کے لئے بہت اچھا ہے پاکستان کی عام عوام جو جس جس کو اقتصادی رہ دری سے صرف وہاں ایریا نہیں کنسیڈر کریں گے میرے خیال میں پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا